رمضان کریم رمضان کریم مبارک علیکم شہ چلیں ایک سوال یہ آیا ہے کہ ملک سے باہر جانے والے لوگ جو زہر کے بعد سفر کریں ان کی فلائٹ ساڑھے بارہ تک ہے تو روزے کا کیا حکم ہے فلائٹ ساڑھے بارہ تک ہے اور زہر کے بعد سفر کریں یعنی کیا مطلب بارہال دیکھیں مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سوال خود سمجھیں آپ اور جواب بھی سمجھیں کی کوشش کیجئے آپ مسئلہ یہ ہے کہ جو سفر انسان اختیار کرتا ہے اگر زہر کے بعد سفر اختیار کر رہا ہے تو یہ روزہ تو اس کو ہر حال میں مکمل کرنا ہے چاہے ایسی جگہ پہ جا رہا ہو جہاں پہ اس کو دس دن رکنا ہے چاہے ایسی جگہ پہ جا رہا ہو جہاں پہ اس کو دس دن نہیں رکنا ہے یہ روزہ اس کو بارہال مکمل کرنا ہے یہ روزہ سمجھ اس کا بچ گیا اگر وہ زہر کے بعد سفر اختیار کر رہا ہے درست پھر جو اس کی destination ہے جہاں پہ وہ جا رہا ہے اب اگر ادھر اس کا دس دن کا ارادہ ہے تو اگلے دن سے روزے اگلے دن سے بھی رکھے گا یہ بھی ہو گیا باقی جو جہاں اس نے رکنا ہے مثلا فرض کہنے دس دن سے زیادہ کا اس کا ارادہ ہے تو وہ بھی روزے رکھے گا لیکن اگر جس جگہ پہ گیا ہے وہاں اس کا دس دن سے زیادہ کا قصد نہیں ہے آٹھ دن رکھنا ہے چھے دن رکھنا ہے دو دن رکھنا ہے چار دن رکھنا ہے تو یہ تو بارحال مکمل ہوگا لیکن اگلے دن سے پھر روزے اس کے اوپر ساکت ہو جائیں گے کیونکہ وہ مسافر شمار ہوگا یہ اس وقت ہے کہ جب انسان سفر اختیار کر رہا ہو بعد زور اور کسی ایسی جگہ پہنچ رہا ہو جو دو صورت میں آپ کی خدمت مہرز کی کہ یہاں وہاں دس دن کا ارادہ ہے یا دس دن کا ارادہ نہیں ہے تو دونوں کا مسئلہ آپ کی خدمت میں انہیں عرض کر دیا نہیں اگلے دن تو سفر میں اگر دس دن کا ارادہ کسی جگہ مثلا مجھے یہاں سے لاہور جانا ہے میں چار بجے پانچ بجے کی کسی ٹرین میں بیٹھا ہوں ساڑھے سات بجے حالہ پلس مائنس روزہ کھل جائے گا لیکن اگلے دن فرض کریں میرا سفر میں گزر رہا ہے ابھی تو لاہور نہیں پہنچا ہوں ابھی تو پتہ نہیں ٹرین ایدرباد بھی کروس کی ہے یا نہیں کی ہے ہماری ٹرینیں تو ما شاء اللہ سپیشل ہوتی ہیں تو یہ روزہ پھر نہیں رکھا جائے گا یہ روزہ نہیں رکھا جائے گا مگر یہ کہ اگلا جو مسئلہ میں بتانے جا رہا ہوں اس کے اندر یہ شامل ہو جائے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے اب ایک سوال میں خود بنا لے تو ایک تو آیا ہے وہ سوال یہ کہ جی اگر کوئی زہر سے پہلے سفر اختیار کرے تو اس کے روزہ کا کیا حکم ہے تو اس میں اگر کسی کو زہر سے پہلے سفر اختیار کرنا ہے تو یہ سوچ کے کہ جی میں نے تو سفر اختیار کرنا ہے وہ روزہ ہی نہ رکھے یہ جائز نہیں ہے روزہ اس کو رکھنا ہے جیسے ہی وہ اپنے شہر کی حد سے باہر نکلے گا یا حد ترخص جس کو آپ کہتے ہیں اس کو کروز کرے گا اب وہ روزہ کھول لیں یہ آزاد ہے روزہ کھول لیں البتہ یہاں پر پھر دو صورتیں بن سکتی ہیں حالیٰ فرض کریں میں یہاں سے کراچی سے ہیدراباد جا رہا ہوں لمبا سفر ابھی نہ سمجھے آپ کراچی سے نکلنا ہے مجھے ہیدراباد جانا ہے میں سب فرض کریں کہ کراچی سے ہیدراباد دو گھنٹے کی ڈرائیو ہے اور میں تقریباً یوں سمجھیں کہ آپ ساڑھے گیارہ کے لگبک پونے بارہ کے لگبک کراچی سے نکلاؤں کراچی کروز کرتے کرتے اس مطلب بارہ بج گئے سوا بارہ بج گئے آزان فرض کریں ساڑھے بارہ بج ہو رہی ہے تو اب جو کروز کیا ہے میں نے تو میں آزاد ہوں چاہوں تو کھا پی سکتا ہوں لیکن فرض کریں کہ اگر میں کروز کرنے کے بعد کھاتا پیتا نہیں ہوں اور پھر جس جگہ جا رہا ہوں اس جگہ دس دن کا ارادہ ہے میرا البتہ مثال تھوڑی ٹیڑی بن گئی ہے اس لیے کہ میں بلکل آپ کو ایج پہ لے کر گیا ہوں اس میں شرط یہ ہے کہ آپ زہر سے پہلے وہاں پہنچیں اللہ اب ایسی مثال بنائیں کہ اللہ آپ تھوڑا پہلے نکلی ہیں کراچی کروز کر چکی ہیں ابھی آپ مولک ہیں برزخ میں ہیں کراچی اور ہیدراباد کی درمیان ہیں اور یہ وہ پورچن ہے جس میں آپ آزاد ہیں چاہیں تو کھائیں چاہیں تو نہ بھی کھائیں آپ کی مرضی ہے لیکن اگر آپ کا قصد یہ ہے کہ آپ ہیدراباد دس دن رکیں گی مثلا کوئی مجلسیں پڑھنے گئی ہیں کوئی درس دینے گئی ہیں دس بارہ پندرہ دن کا آپ کا پروگرام ہے اور آپ نے دس بارہ پندرہ دن ہیدراباد رہنے ہیں اور آپ زہر سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئی ہیں اب اگر آپ کھا چکی ہیں تو تو آپ آزاد ہیں اس دن کا روزہ آپ کا نہیں ہے لیکن اگر آپ نے نہیں کھایا پیا اور آپ ہیدراباد پہنچ گئی ہیں یا کئی اور سے آ رہی ہیں اپنے وطن میں زہر سے پہلے داخل ہو گئی ہیں اور آپ نے کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا ہوا جو روزے کو باطل کرنے والا ہے تو یہاں پر ضروری ہے کہ آپ روزے کی نیت کریں اور یہ دن روزہ آپ کا مکمل کریں گی اور یہ روزہ آپ کا کاؤنٹ ہو جائے گا پس آپ سب نکل رہی ہوں اپنے شہر سے کسی ایسی جگہ جہاں دس دن کا ارادہ ہو یا کہیں سے آپ اپنے شہر میں انٹر ہو رہی ہوں تو دس دن کے ارادے کی بھی ضرورت نہیں ہے دونوں صورتوں میں اگر آپ زہر سے پہلے پہنچ رہی ہیں اپنی ڈیسٹینیشن پہ ایسا کام انجام نہیں دیا جو روزے کو باطل کرنے والا ہے تو اس دن کا روزہ رکھنا آپ پر واجب ہے اور یہ روزہ مکمل کرنا آپ پر واجب ہو جائے گا درستی یہ جناب علی اگر نماز کا وقت ساڑھے بارہ بجے ہے اور ساڑھے بارہ بجے حد ترخص کروس کی خود جب آج جب سوال آپ نے ٹیڑھا بیجے تو جواب بھی میں ٹیڑھا ہی دوں گا درست اتنی ایکیوریسی ہمارے اندر اگر آگئی تو کیا ہی بات ہے حالان احتیاط کا تقاضی ہے کہ اس کو پورا بھی کریں اور اس کی قضا بھی کریں درست ورنہ اگر آپ اس احتیاط سے بچنا چاہیں تو دو منٹ کھلی رہیں ایک منٹ اگر ضروری ہے کہ ٹھیک ساڑھے بارہ بجے آپ حد ترخص کو کریں دو منٹ اس سے پہلے کھلی رہیں آپ ایک منٹ اس سے پہلے کھلی رہیں آدھا سیکنڈ اس سے پہلے کھلی رہیں جیسے ہی ٹائم پورا ہو جائے پھر کھلی رہیں یا تھوڑا تیز سے لیں اور آدھا منٹ ایک منٹ پہلے کھلی رہیں اب جس احتوار سے اگر روزہ رکھنا چاہتی ہیں تو رکھ جائیں اور وقت ہونے کے بعد کروز کریں اور اگر نہیں رکھنا چاہتی ہیں روزہ تو جلدی چلیں اور آدھا ایک منٹ پہلے کروز کرلیں دونوں ہاتھ اختیارات آپ کے پاس ہیں آپ یہ کام کر سکتے ہیں اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل يا مولا اللہ جل 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 يا صاحب السماء اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل